کسی نے یہ سوال کیا کہ اگر شادی سے پہلے کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے یا لڑکے کو کسی لڑکی سے معبت ہو جائے اور بعد میں ان کی شادی ہو جائے تو کیا یہ غلط ہے؟ مجھے یہ بتائیے جس سوسائیٹی میں تعلیم مخلوط ہو جہاں مجالس مخلوط ہو جہاں کہ گھروں کی تعمیر کا سٹائل ایسا ہو کہ مرد وردیں گٹھے بیٹھتے ہیں چاہے وہ اہلِ خاندان جہاں کزن سے کٹھے بیٹھتے ہوں جہاں تقاریب میں لوگ ایک دستے کے سامنے آتے ہوں جہاں خوشی کی تقاریب میں بننا سمرنا ضروری خیال کیا جاتا اور اس کا اظہار بھی تو وہاں کسی کے دل میں کسی کے لیے اچھے یا برے جذبات کا پیدا ہو جانا ایک بڑی عامسی بات ہے ایسا ہو سکتا ہے اس کی نفع نہیں کی جا سکتی کوئی کنٹرول کرے تو ایک الگ بات ہے کسی کے دل میں کسی کے لیے اچھے جذبات یعنی ایسے جذبات جاگ گئے ہیں کسی کے بارے میں کوئی اچھا نکتہ نظر رکھتا ہے تو اگر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلا ضرورت بات نہیں کی ملاقات نہیں کی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ صرف دل کا معاملہ ہے دل تک محدود ہے ابھی باہر اس کے لیے کوئی کام نہیں ہوا یعنی کسی نے سوال اس لیے کیا تھا کہ دل کے اندر اگر کسی کے بارے میں بات آ جائے تو کیا کریں جب تک بلا ضرورت بات چیت نہیں ملاقات نہیں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ لڑکی ہے یا لڑکا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رشتہ پوسیبل کر دے استخارہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی اگر اور رشتہ بھی موجود ہے کہ یا اللہ جو اس میں آپ کی طرح سے کوئی بہتری ہو وہ میرے نصیب میں کر دے اور اگر کوئی اور رشتہ نہیں بھی ہے صرف دعا بھی ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو یا اس لڑکی کو میرے نصیب میں کر دے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاں ایک بات ضرور ہے لڑکا ہو یا لڑکی مسلمان ہو اور یعنی اس کے عامال درست ہو یعنی وہ کوئی قبیرہ گناہ نہ کرتا ہو کوئی برے افعال میں وہ ملوث نہ ہو اس کی دوستیاں اس کے تعلقات ایسے نہ ہو اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہو اور اللہ سے گرتا ہو باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں میں نے یہ بات صرف دل کے معاملے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں دل میں اچھا کوئی خیال آیا ہے کوئی ایسا خیال آیا ہے بار بار میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور میں اسے جب ایکسپلین کرنے لگتی ہیں تو وہ اچھا خیال کے طور پر مرد یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی پوزیٹیف فیلنگز ہیں تو اگر کوئی پوزیٹیف فیلنگز ہیں اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے حرج تب شروع ہوتا ہے جب ملاقاتیں شروع ہو جائیں یا بلا ضرورت باتیں شروع ہو جائیں کیونکہ یہ خیامن نیچر ہے انسان انسانوں سے متاثر ہوتے ہیں اگر کوئی امپریس ہو گیا اگر کسی کے دل میں بات آ گئی ہے اور اس کے لئے اس نے دعا کر لی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے